اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جمعت المبارک ہے جمعت المبارک کی خوشیاں یہ اہم دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بہت اہم چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی روح سے یہود کو ہفتے کا دن دیا گیا اور عیسائیوں کو کرسچین کمیونٹی کو اعتوار کا دن دیا گیا اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو جمعت المبارک کا پاکیزہ دن دیا گیا یہ دن بہت برکتوں والا دن ہے آج کے دن جمعت المبارک کے دن ہمیں غسل کرنا نسواق کرنا خوشبو لگانا اپنے آپ کو جمع کی نماز کے لئے تیار کرنا اور جب آزان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے جمع کی نماز کے لئے جانا اس چیز کا حکم دیا گیا ہے آج میں آپ کی توجہ بہت اہم معاملے کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں پریشانیاں ڈپریشن بیماریاں تکریف ان سب سے بچنے کے لئے سب سے پہلے تو اسلام کی طرف توجہ دیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام کی سٹڈی کریں اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ زندگی کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پردے کے متعلق ہے اگر ہم سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں ان کے لئے رول مادل بن جائے بچیوں کی ماں ان کے لئے رول مادل بن جائے اور بچوں کا باپ ان کے لئے رول مادل بن جائے جیسا آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا اپنی زندگیوں میں عمل لے آئیں جو آپ کریں گے آپ زیادہ ٹائم چوبیس کنٹے میں زیادہ ٹائم بچے آپ کے ساتھ راتے ہیں بچے آپ کو فالو کریں گے لہٰذا اپنی زندگیوں میں اسلام لے کے آئیں صبح صویرے اٹھیں نماز پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں اللہ پاک نوازنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے انہیں باپردہ بنائے اور انہیں توفیق اور حمد دے کہ وہ جو امہات المومنین ہیں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور باقی امہات المومنین اور حضرت فاطمہ تزہرہ جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی جو زندگی ہے اس پہ عمل کرنے کی خواہش مند بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کے اللہ پاک مقدر اچھے کرے امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں اچھا ایک انقلاب لائے گی آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کے لئے رزق حلال کمائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بچے انشاءاللہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے اور اگر بچوں کے لئے رزق حلال کی تلاش نہ کی خدا نہ خواستہ ہم بھٹک گئے تو یہ یاد رکھیں میں نے بہت ساری سٹڈیز کی ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اس کے حلال نہیں کھلایا ہوتا جس وجہ سے ان کے بچے اس معاشرے میں بگاڑ کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں اور وہ ان کے لئے انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں اللہم صدی اللہ سیدنا و مولانا محمد رب دکا و رسول دکا و سلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات آج کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کا ساتھ یہ میرے ساتھ انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری کا سبب بنے گا و السلام محمد منیر